اوہ مسلمانوں تمہارے چال اور چلن کی وجہ سے روپے اور پیسے مانگنے کی وجہ سے دو کام سماج میں ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ دنیا کے لوگ تھوک رہے ہیں نمبر ایک نمبر ایک غریب ماں باپ بھی ایک مانگ رہے ہیں آج آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جھوٹ نہیں کہتا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج میں کل نکلا تھا فجر کی نماز کے بعد اور آج بارہ بجے کے آس پاس گھر پہنچا بیٹھے آواز خاموش رہے ہیں ایک عورت آئی آج بتا رہا ہوں واقعہ ایک عورت آئی کہنے لگی کپڑے کچھ سر پہ تھے کچھ خالی تھے بہت غریب عورت تھی بہت غریب عورت تھی وہ عورت آئی کہنے لگی ہمیشہ آتی تھی ہمارے گھر اہلیہ سے جو ضرورت ہوئی پوری کرلی چلی جاتی تھی لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آکے سر آنے کے پاس بیٹھ گئی کہنے لگی مفتی صاحب ایمیرجنسی میں یا تو ایک ہزار روپیہ دیجئے یا ایک ہزار نہیں ہے تو ان کو پانچ سو روپیہ دیجئے آج دینا پڑے گا ایسا بولی میں نے کہا واہ بھئی گزب یا تو ایک ہزار روپیہ دیجئے نہیں دیجئے گا تو پانچ سو روپیہ دیجئے میں نے پوچھا کہ بابا ہوا کیا کہنے لگے کہنے لگی کہ مفتی صاحب میری بیٹی کا مہمان آیا ہوا ہے اور میرے باہ سے اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرا سکتا میری بیٹی کو دیکھنے کے لئے کئی برتبہ لوگ آئے میں مام پوریڈ کر سکی اور آج جو مہمان آیا ہے ایک لاکھ روپے مانگ رہا ہے اور اس کو بسکٹ اور مٹھائی اور چائے کرا رہے کے لئے پھر پاس پیسے نہیں مفتی صاحب بولو مفتی صاحب پہ کیا کروں میں سو جاتا کہ سو ہوں گا دو رات سے نہیں سویا تھا میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہائے میرے سماج کو کیا گھن گا گیا ایک عورت اس کی جوان بیٹی دس مرتبہ رشتے آئے اور کینسل ہو گئے عورت بھیک مانگی لیکن بھیک بھی جمع نہ ہو سکا اور آج اس کا مہمان دروازے پہ ہے اس عورت کو بسکٹ کھلانے کے لئے تھنگا پھلانے کے لئے مٹھائی کھلانے کے لئے اور ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لئے پیسے نہیں ہے وہ پانچ سو روپے مجھ سے مانگنے آئی ہے جس عورت کے پاس پانچ سو روپے مہمان نوازی کے نہ ہو او مسلمانوں بولو ایمان داری کے ساتھ اگر اس سے کوئی لڑکا ایک لاکھ روپے مانگ کر کے اس کی بیٹی کو اپنی دلم بنائے گا بولو دنیا میں اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے ارے بولو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کیا جس عورت کے پاس خود پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہے اور پانچ سو روپے نہیں ہے وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو رشتہ کر لوں گی تک چکی ہوں مہمانی کرا کرا کہ تک چکی ہو رشتہ کر لوں گی میں نے کہا کہاں سے لوگ ایک لاکھ روپے کہاں سے لوگ ایک لاکھ روپے تم کو تو پانچ سو روپے نہیں ہے رونے لگی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب مت بولو تم پانچ سو روپے دو اور لو وہ مہمان واپس چلا جائے گا اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا میں نہیں پوچھ سکا آگے میرے دماغ کام نہیں کرنے لگا اوہ سماج کے لوگوں میں روتا ہوں اس لیے نہیں روتا کہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے میری بیٹی تو سب بیٹی ہے ارے بابا تیرے گھر کی بیٹی تیری بیٹی ہے تو پڑوس کے گھر کی بیٹی کس کی بیٹی ہے بولو نا ارے جس بہن کو لے کے آ رہے ہو وہ کس کی بیٹی ہے یہ گھر میں بن بی آئے بیٹی ہے بھوڑی ہیں یہ مسجدوں کے چوکھٹ پہ بھیک ماغ رہی ہیں ریل میں بھیک ماغ رہی ہیں بسٹے پہ بھیک ماغ رہی ہیں مکھیا کا پاؤں پکڑ کر کے لکھواتی ہے مکھیا جی چار لائن لکھ دو نا چندہ ماغیں گے مفتی صاحب سے مولانا سے لکھواتی اور جاتی ہے ایمہلے صاحب کے پاس کوئی دیتا پیسے کوئی پاؤں لگا دیتا عزت و نامو اس پہ حملہ کرنے والے اوہ مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کے یہی قصے رہتے تو برداشت کر لیے جاتے اب غیروں کے ہاتھوں تمہاری بیٹی بھاگ رہی ہیں اب اس کے آگے کیا رہا جب ایمان نہیں رہا میرے عمل سے میری بیٹیوں کے ایمان سلامت نہیں رہے تو زندگی جی کے کیا کرو تمہاری دولت کس کام کی تمہارے پیسے کس کام کی تمہارا ایمان کس کام کی تمہاری شرافت کس کام کی تم کہتے ہو کہ میں مکھیہ ہوں کہتے ہو کہ میں سرپلچ ہوں کہتے ہو کہ میں ایمیل ایم پی ہوں کہتے ہو کہ میں حاجی جی ہوں میں نمازی صاحب ہوں میں چلے پہ چلہ لگاتا ہوں اوہ بیٹی مانو تم کچھ نہیں ہو لمبی لمبی بارات پندرہ پندرہ پچاس پچاس گاڑیوں کے اسکارپیو والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے تم پیٹ باہر نکال نکال کے بھیگ کی ران کھا کے آتے ہو شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی خصی کے ران مانتے ہو کپڑے مانتے پیسے مانتے جوتھے مانتے روپیہ مانتے گاڑی مانتے موٹر سائکل مانتے کیسے چلاتے ہو اس گاڑی پہ اس گاڑی کی سلٹ پہ تم کو بیٹھنا چاہیے تو چکڑا جانا چاہیے کہ یہ گاڑی بھیگ کے پیسے سے خریدے گئی یہ گاڑی بھیگ کے پیسے سے خریدے گئے ہیں بھیگ کے پیسے سے خریدے گئے ہیں اللہ سمت مسلمان اپنی بیٹی کو بھیگ کے پیسے سے دلہن بنا کے لائے اور اس کے ساتھ رات گزارے تف تمہاری جوانی پہ لانت تمہاری جوانی پہ کس کام کی جوانی جوانی ہے تو اس قوت کو ایمان کے لیے اسلام کے لیے بیٹی کے لیے بہن کے لیے ان کی عصت و عبرو کو بچانے کے لئے خرچ کرو کیوں اس کو دور پہ لگا رہے ہوں ہائے میرے مسلمان بھائیو بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں اب آگے میں زیادہ نہیں بول سکتا آگے نہیں بول سکتا آپ سے آج اتنی سی منت مانگ رہا ہوں آپ سے میں بھیگ مانگ رہا ہوں میرے دامن میں آپ بھیگ دے دو میرے دامن میں آپ بھیگ دو میں مسجد کا چندہ نہیں کروں گا چندہ اور کوئی مولا نہ کریں گے میں آپ سے بھیگ مانگ رہا ہوں کہ بیٹیوں سے پیسے مت مانگو روپے مت مانگو ہاں مسلمان ہوں کیا لے کے جاؤ گے کہلے کے جاؤ گے اللہ کے گھر میں فاطمہ کی بیٹی کو کیا مدھک لاؤ گے یہ فاطمہ کی بیٹی آئے تمہاری گھروں میں آئیشہ کی بیٹی ہے تمہاری گھروں میں عمہ آئیشہ کو قیامت میں کیا مو دکھلاؤ گے فاطمہ تو زہرہ کو کیا بھو دکھلاؤ گے عنضی کیا اور سمیہ کو کیا مو دکھلاؤ گے کل قیامت میں اللہ کے رسول نے پوچھا پوچھا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دو بیٹیوں کی کفالت جو کر کے آئے گا اس کو عزت و تقریم و تعلیم و تربیت کے ساتھ بہتر رشتے کرائے گا جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا تو بولو کون بندہ ہوگا تم تو ظلم کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہو ارے میرے بھائی کل قیامت میں اللہ میرے کھڑا کر کے پوچھے گا بی ای زم من قتلت و اید المعودت سئلت بی ای زم من قتلت ان معودہ کو او ڈاکٹروں او نرسوں نرسنگ ہوم چلانے والوں او آشاؤ جنہوں نے لڑکیوں کا بیویوں کا الٹرا ساؤن کرا کے پتہ لگایا کہ اس عورت کے پیٹ میں بیٹی ہے کی بیٹا اب بیٹی کا پتہ چلا تو ڈائیورس کرا دیا ڈائیورس کرانے والے شہر ڈائیورس کرانے والا ڈاکٹر ڈائیورس کرانے والی آشا ڈائیورس کرانے والی نرسنگ ہوم کل قیامت میں سب کو قطار میں لگنا پڑے گا سب کو جواب دینا پڑے گا وَإِذَا الْمَوْعُودَتُ سُئِلَتْ اگر قانوناً لنگ کا پتہ لگانا اپراد ہے تو اس سے پہلے جب قانون اسلام کا آیا تھا تو اسلام نے کہا کہ زندہ درگور کرنا حرام اور جو ماں کے رحم میں اولاد پل رہی ہے اس کو ڈائیورس اور برباد کرانا یہ بھی حرام ہے قرآن نے ساڑھے چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے کہا تھا بات کو سمیٹتا ہوں اب میرے پاس زیادہ بولنے کے لیے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے اب میرے پاس نہ آنسو ہیں کہ میں آپ کے لیے بہا سکوں آپ آنسووں کی قیمت مجھے دے دو مجھے آنسووں کی قیمت دے دو جکتا اور کرسائی والو اس علاقے میں دور دراز تک کے مسلمان بھائی ہو ہن علماء کو گواہ بنا کے ایک برتبہ کہو کہ انشاءاللہ اب شادی میں لیندیں نہیں کریں گے بولو انشاءاللہ تیارو بولو تیارو آج سے توبہ کرو آج سے پک عزم کرو کہ ہم دلہن بغیر جہیز کلائیں گے تیارے انشاءاللہ تیارے انشاءاللہ تقریریں سنتے رہنا اپنے سینوں کو علوم و معارض سے علماء کے منور کرتے رہنا پس اس آج اس کی آخری بات اپنے دل میں یاد رکھے اپنے نہا خانے میں لے کے چلے جاؤ کہ بیٹیاں بڑی محبت سے پالی اور پوسی جاتی ہیں بڑی محبت دینے والی بیٹیاں ہوتی ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو میرے پاس بیس سال کی داستان ہے میں کس کو سناؤں مفتی نائم الدین صاحب مفتی دلشات صاحب یہاں بہت سے علماء ہیں جو میری داستان جانتے ہیں داستان جانتے ہیں ہائے رہے ہائے میں تقریر کر رہا تھا میں اپنے سسرال کے گیٹ پہ کہاں کہاں میں اپنے سسرال کے گیٹ پہ جلسہ تھا مفتی صاحب میرے سسرال کے گیٹ پہ مسجد ہے جامعہ مسجد ہر پورا ہماری شادی ہے میں تقریر کر رہا تھا ایک مولانا صاحب جہیں اس کے خلاف بولا تھا تو ایک مولانا صاحب نے ہمیں پاہ میں چوٹی کھاتا میں بولا کہ جو پیسہ لے گا اس کے خلاف جنگ کریں گے مولوی بھی لے گا تو اس کے خلاف جنگ کریں گے تو مولوی صاحب بیٹھے تھے ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب بھی بھاگ گیا ہو چوٹی کھاتا میں سمجھ گیا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ سب کے خلاف بولو لیکن مولوی کے خلاف مد بولو میں نے کہا کہ یہ مولانا اس بات کو بھی میں نے جلسے میں بول دیا یہ مولانا صاحب مجھ کو چوٹی کاٹ رہے ہیں مجھ کو شک ہے کہ اس بندے نے بھی اپنی شادی میں لڑکی والے سے روپیا اور پیسہ لیا ہے وہ مولانا تو بھاگ گئے بڑی تیزی میں اس طریقے کو چھوڑ کے بھاگے اور بھاگتے چلے گئے اور میں نے کہا میرے سسور بیٹھے میرے علاقے کے لوگ گاؤں کے لوگ سسرال کے لوگ بیٹھے میری شادی کو برسوں ہو گئے اگر میرے سسرال سے کوئی بندہ پھٹے پرانے بھوٹیا دیہات میں بیس سال پہلے بولتے تھے بھوٹیا آپ تو گدہ ہے بھوٹیا دیہاتی لفظ بولتا ہوں بھوٹیا سن سینے کے لیے سوئی ثابت کر دے گا تو آج تاریخ سے جہیز کے خلاف اسٹیج کو استعمال کرنا بند کر آپ علماء سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں یہاں جتنے حفاظ ہیں آپ سبھی کہنا چاہتے ہیں آپ بھی چپ چاپ کبھی کبھی پیسے لیتے ہو کیا اثر پڑے گا مسلمانوں پہ میں تقریر کروں اور میں روپے رشوت کھاؤں میں تقریر کروں سود مت کھانا میں سود کھاؤں میں تقریر کروں کسی کی کو پیسہ کسی کا پیسہ لینا تو زمین کی رجسٹری کر دینا اور ہم چپ چاپ پیسے لے کے برسہ برس دوڑاتے رہے اور زمین رجسٹری نہ کرے تو کس کام کی یہ بے ایمانی میرے میں باقی رہے گی تو میں آپ نے ایمان کی دعوت کہاں سے دے سکوں گا کہ تمام علماء متفق ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کبھی کیا نہیں اور کبھی ایسا نہیں کریں گے تیار ہیں سارے کے سارے تیار ہیں